ہیلو دوستو کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کم سے کم پانچ پلانیٹ ہم ڈیلی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ویدر یہ پلانیٹ ہے یا ایسٹار ہے آج ہم انڈسٹینڈ کریں گے سولر سسٹم کو اگر آپ نے سولر سسٹم میں موجود جتنے بھی کنسٹیٹوئنٹ ہیں پلانیٹ، ڈوارف پلانیٹ، ایسٹارائیڈ، کومیٹ، میٹورائیڈ جو بھی ہیں اگر وہ آپ نے انڈسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ میری ویڈیو دیکھیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ٹوٹل پلانیٹس کتنے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں ٹوٹل پلانیٹس ہمارے سولر سسٹم میں ہیں آٹھ مگر چھبیس آگست دوزار چھے سے پہلے جہاں پر نو ہمارے پلانیٹس ہوتے تھے مگر چھبیس آگست کو پلیٹو کو ایکسکلیوڈ کیا گیا سولر سسٹم سے اب یہ پلیٹو ہمارا ڈوارف پلانیٹ بنائے اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ڈوارف پلانیٹ اور پلانیٹ بھی کیا ہے تو اس میں میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں پہلے یہ جو چار پلانیٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹیرسٹریل پلانیٹس ٹیرسٹریل کا مطلب کیا ہے یہ راک اور ڈسٹ کے بنے ہوئے ان میں کون سے ہیں مرکری وینس ارث اور مارس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کا دوسرا نام یہ ہے انر پلانیٹ بھی ان کو کہتے ہیں سٹارٹنگ والے چار کو ٹھیک ہے یہ فاسٹسٹ ریوالوینگ ہے مین سن کے جو چوگرد آراؤنڈ میں سب سے پہلے مین فاسٹسٹ یہ چاروں اپنا راؤنڈ پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ائر جو ہے نو چھوٹا ہوتا ہے اس کمپیرد آر پلانیٹس اس کے علاوہ یہ ہیوییسٹ ہیں جیسے کہ یہ راک اور ڈسٹ سے بنے ہیں تو یہ ہیویسٹ پلانیٹ ہے اب بڑھتے ہیں ان چار پلانیٹس کی طرف ان چار پلانیٹس کو ہم کہتے ہیں جوویان پلانیٹس کیونکہ یہ آئیس اور گیس سے بنے ہوئے ہیں ان کا دوسرا نام ہے آوٹر پلانیٹ یہ فاسٹسٹ روٹیٹنگ ہے یہ فاسٹس ریوالونگ تھے یہ روٹیٹنگ یہ اپنی جا سینٹر پہ فاسٹلی کیا کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ یہ آئیس اور گیس سے بنے ہیں یہ ہمارے لائٹیسٹ بلانے تھے اب یہ جو بیش میں دو چیزیں ہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہمارا ایسٹورائیڈ ہے آپ لوگوں کو ایسٹورائیڈ انڈرسٹین کرنا ہوگا میرے لاسٹ والی ویڈیو میں یہ بھی ہمارا ایسٹورائیڈ ہے یہ بھی ایسٹورائیڈ ہے تین چار پانچ بھی ایسٹورائیڈ کٹھے ہو جائے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم ایسٹورائیڈ بیلٹ اس پہلے والے بیلٹ کا نام ہے کیوپر بیلٹ اس کا جس نام ہے ایسٹورائیڈ بیلٹ یہ ہمارے چار پلانیٹس یہ ہمارے ایسٹورائیڈ بیلٹ بیچ میں یہ چار پلانیٹ اب ریمیننگ جو چار ہیں یہاں پر ان کو کہتے ہیں ہم دو آف پلانیٹ جن میں ہے پلیٹو سیرس ایرس میکے میکے بہت سارے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ہر ایک پلانٹ کے اپنی اپنی جو ٹائٹل ہے اس کے ایمپارڈنس سے کم سے کم پانچ ایم سی گوز ہر پلانٹ کے بنتے ہیں ہم اب وہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ جوپیٹر کے ایمپارڈنس کیا ہے اس پہ کتنے مونز ہیں یا ہمارا مارس اور مرکیری میں کیا ڈیفرنس ہے ہم سب کو کفر کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں فیچرز کیا ہیں پلانٹس کے پلانٹس کے جتنی بھی فیچر ہیں وہ سارے ایم سی کیوز بنتے ہیں جو ہم سے موسیلی پوچھے جاتے ہیں لیٹس سٹارڈ ویٹھ مرکری مرکری سب سے قریب جو ہے ان پلانٹ ہے سن کا تو اس کو کہتے ہیں کلوزیسٹ پلانٹ ٹھیک اس کے علاوہ یہ فاسٹسٹ ریوالوینگ ہے ریوالوینگ کا مطلب ہے اپنا ایئر کمپلیٹ کرنا روٹیٹ کا مطلب ہے اپنا دن کمپلیٹ کرنا یہ پورا جو چکر ہے نا سن کے ایٹی ایٹ ڈیز میں لگاتا ہے مین اس کا ون یئر ایٹ ی ایٹ ڈیز میں بنتا ہے یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی مون نہیں ہے ٹھیک اب ہم بڑھتے ہیں وینس کے طرف وینس کو کہتے ہیں برائٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے برائٹ ٹیسٹ پلانٹ اس کے علاوہ اس کو کہتے ہیں ہارٹ ٹیسٹ پلانٹ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سن کے قریب تو مرکری ہے مگر ہارٹ ٹیسٹ وینس کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر کاربن ڈائک سیڈ ہاتھ سے زیادہ ہے جیسے یہاں پر ہمارے گین ہاؤس گیسز ہیں سیمیلرلی یہاں پر کاربن ڈائک سیڈ کی مقدار زیادہ ہے سو جیسے یہ ہارٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو کہتے ہیں رائزنگ اور مارننگ اسٹار اگر آپ نے دکھا ہوگا صبح کو ایک تارہ آپ کو نظر آتا ہوگا اس کے علاوہ شام کے تائم سب سے پہلے جو ہمیں تارہ نظر آتا ہے وہ ہمیشہ وینس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سلویسٹ پلانٹ ہے یہ کیا کرتا ہے اس کا ایک دن اس کا ایک دن ہمارے ایک سو سولہ دن کے برابر ہوتا ہے ہم جیسے ہماری ارث ہے ٹونٹی فور آورز میں ایک دن کمپلیٹ کرتی ہے ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتی ہے مگر اس کی روٹیشن ایک سو سولہ دنوں میں ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو ایوننگ سٹار بھی کہا جاتا ہے ارث اور وینس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹون سسٹر ہیں مین اگر ہم کہیں بھائی وینس کیا ہے ٹون سسٹر ہے ارث کی اس کے علاوہ یہ دو پلانٹ ایسے ہیں وینس اور یورینس جو کلاک ویس روٹیٹ کرتے ہیں باقی ہمارے جتنے بھی پلانٹ سے وہ سارے انٹی کلاک ویس کرتے ہیں انٹی کلاک کا مطلب ہے ویسٹ ویسٹ اور کلاک ویسٹ کا مطلب ہے اس ٹو ویسٹ ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں ارث کی طرف یہ ہمارا ارث ہے جو ہیویسٹ پلانیٹ ہے اور دینسیسٹ پلانیٹ بھی یہ ہے اس کے علاوہ اس کو کہتے ہیں ہم وارٹری پلانیٹ جہاں پر پانی ہاتھ سے زیادہ ہے کیونکہ سیونٹی ون پرسنٹ ارث پر پانی ہے اس کے علاوہ یہ گولڈی راک ریجن میں آتا ہے گولڈی راک ریجن کن سا ہوتا ہے وہ ریجن جہاں پر پانی اور آکسیجن ملے اس کو کہتے ہیں گولڈی راک ریجن ارث پوری پہ ہمیں پانی اور آکسیجن ملتا ہے مگر مارس کا کچھ پورشن ہمیں یہاں پر ملتا ہے پانی اور کیا ملتا ہے یہاں پر ہمیں آکسیجن اب ہم اس پہ ایک ہی مون ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا مون کسے کہتے ہیں مون ایک سیٹلائٹ ہوتی ہے جو کسی بھی پلانیٹ کے راؤنگوں میں اس کے لئے آپ میری جو لاسٹ والی ویڈیو ضرور دیکھیں اب ہم بڑھتے ہیں مارس کی طرف مارس ہمیں ریڈ کلر کا نظر آتا ہے اس لئے اس کو کہتا ہے ریڈ پلانیٹ اور ریڈش پلانیٹ اس کے علاوہ اس کے دو مونس ہیں جو بہت ہی فیموس ہیں ان کا نام پوچھا جاتا ہے ان کے دو مونس کا نام ہے فوبوس انڈیموس اب ہم آتے ہیں جوپیٹر کی طرف جوپیٹر سب سے بڑا پلانیٹ ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ میں نے بنایا ہے بلیک سپارڈ ہے جو ہمارے گیسز کا بنا ہوتا ہے اس کے اندر بلیک سپارڈ ہے اس کے علاوہ اس کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے کومیٹس میٹو رائٹس ارت کی طرف آتے ہیں ان کو یہی روکتا ہے اس کے علاوہ اس کے سیونٹی نائن مونس تھے سب دوہزار بیس سے پہلے سب سے زیادہ مونس اس کے تھے مگر دوہزار بیس کے بعد ناسا نے ڈسکوری کی کہ اس کے مونس سب سے زیادہ ہیں اس کے اب سیونٹی نائن مونس ہیں اور یہ لارجیسٹ مون ہے پورے سولر سسٹم ہے اس کا نام ہے گینی میڈے وہ بھی یہاں پر ہے جوپیٹر یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ لارجیسٹ مون کون سا ہے سولر سسٹم کا تو وہ ہے گینی میڈے اس کے علاوہ یہ کہاں پر موجود ہے جوپیٹر اب آتے ہم سیٹن کی طرف سیٹن کو ییلویس پلانیٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمیں ییلو نظر آتا ہے اور سیکنڈ لارجیسٹ پلانیٹ ہمارا یہ ہے مور امپرڈنلی اس کو کہتے ہیں رنگ پلانیٹ اس کی سراؤنڈنگ میں گیسز کی ایک رنگ بنی ہوتی ہے ویسے ان سب میں ہوتی ہیں مگر اس میں حد سے زیادہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ مون اگر کسی پلانیٹ کے پاس ہیں وہ ہے سیٹرن ایٹی ٹو مون سے اب بڑھتے ہیں یورینیس کی طرف یورینیس کو کہتے ہیں گرینیس کیونکہ ہمیں گرین نظر آتا ہے اگر آپ سولر سسٹم دیکھیں گے وہاں پر آپ کو گرین کلر میں ہی نظر آگا اور تھرڈ لارجیسٹ ہمارا پلانیٹ ہے جو ارث سے فور ٹیمز بگر ہیں اس کے علاوہ یہ روٹیٹ کرتا ہے کلاکویس میں نے کہا تھا دو ہی پلانیٹ ہیں ایک ہے وینس دوسرا یونینیس جس کے انڈ میں نیو ایس آر آئیل وہ ہمیشہ روٹیٹ کرتے ہیں کلاکویس ڈائریکشن میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے مونز کتنے ہیں ٹونٹی سیون اب آتے ہیں لاسٹ پلانیٹ لاسٹ ہے جیسے کہ یہ بہت دور ہے سند سے تو اس وجہ سے یہ کولڈیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ فاردیسٹ مین سب سے دور ہے اس کے علاوہ اس کو کہنے ہیں بلو پلانیٹ ٹھیک ہے سوری بلو پلین نہیں پلانیٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس فورٹین مونز ہیں ہرپ اٹھیک ہے ریل ایفیکٹو فاریو سٹارڈنگ میں میں نے کہا تھا کتنے پلانیٹ ہیں جو ہم اپن آئیس سے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ارت کے دو یہ پلانیٹ دو یہ پلانیٹ تین یہ پلانیٹ ان کو ہم اپن آئیس سے دیکھتے ہیں جیسے یہ ہمارا وینس ہے وہ رائزنگ سٹار کی فارم میں نظر آتا ہے اور مون مرکری مارس یہ بھی ہمیں سٹار کی فارم میں نظر آتا ہے جو ہم ایزی لی دیکھ سکتے ہیں میں ایک دو تین چار پانچ پانچ پلانیٹ ہم اپنی آنکھوں سے دیلی رات کو دیکھ سکتے ہیں باقی ان دو کو دیکھنے کے لیے ہمیں ٹیلی سکوپ بھی ضرور کرتی ہے اوپ اٹھو گل بی ریل ایفیکٹو فاریو تھینکیو سو مچ